موسیقی میں ڈیوڑ سالوں سے اسی علاقے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں بجائے اس کے یہ وقت غائی کیا جائے میں کچھ شیر سنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آخری صف کا آدمی بھی شریک ہو شاعری محض کسی کے ایموشنل تک کھیلنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات و خیالات میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام شاعری دوستو یہ ضرور خیال رکھیں یہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں تمام شورا کے لئے کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے ایک اچھا شیر ہوتا ہے محترمہ ترنم کانپوری نے کہا تھا کہ جب ذہن ترنم تبتا ہے احساس کے شولوں میں پہروں تب جا کے کہیں اہلِ قلم ایک شیر غزل کا ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا آڈیاں سے کہ تمام شورا کو جو دور دراز سے سفر کر کے آپ تک پہنچتے ہیں ان کی بھرپور پسنی رائی کی جائے یہ آپ کی مہمان نوازی بھی ہوگی اور عدب نوازی بھی اب میں بلا تمہید کے دوے غزلوں سے ادھر ادھر تک کچھ شیر سناتا ہوں مطلعہ پیش خدمت ہے کہ میری قسمت میں ہے سہرہ کا سفر جانے دے میری قسمت میں ہے سہرہ کا سفر جانے دے میرے حالات کی کیا تجھ کو خبر جانے دے میری قسمت میں ہے سہرہ کا سفر جانے دے میرے چار کی کیا تجھ کو خبر جانے دے اور غزل کا شیر عرض ہے کہ اب تو تنہائی میری تجھ کو بھی کھلتی ہوگی اب تو تنہائی میری تجھ کو بھی کھلتی ہوگی مجھ کو سینے سے لگا یا مجھے گھر جانے دے شکریہ اللہ آدھا اب تو تنہائی میری تجھ کو بھی کھلتی ہوگی مجھ کو سینے سے لگا یا مجھے گھر جانے دے اور تجھ کو اندازہ نہیں ہوگا تباہی کا میری تجھ کو اندازہ نہیں ہوگا تباہی کا میری تُو نے دیکھا ہی نہیں کوئی کھڑر جانے دے اور میرے قاتل مجھے شرمندہ احسان نہ کر میرے قاتل مجھے شرمندہ احسان نہ کر میرے کاندے سے میرے سر کو اتر جانے دے میرے قاتل مجھے شرمندہ احسان نہ کر میرے کاندے سے میرے سر کو اتر جانے دے اور خانہ دل میں کبھی اپنے جگہ دے مجھ کو خانہِ دل میں کبھی اپنے جگہ دے مجھ کو اشک بن کر کبھی پلکوں پہ ٹھہر جانے دے خانہِ دل میں کبھی اپنے جگہ دے مجھ کو اشک بن کر کبھی پلکوں پہ ٹھہر جانے دے اور ایک مدد ہوئی نوجوانوں کی نظر یہ غزل کا شیر کہ ایک مدد ہوئی دیکھے ہوئے آئینے کو ایک مدت ہوئی دیکھے ہوئے آئینے کو اپنی پلکیں تو اٹھا مجھ کو سمر جانے دے بہت شریعہ نوازش کہ ایک مدت ہوئی دیکھے ہوئے آئینے کو اپنی پلکیں تو اٹھا مجھ کو سمر جانے دے اور ہم کلندر ہیں نہیں کرتے کبھی دس دراز ہم کلندر ہیں نہیں کرتے کبھی دس دراز دے دے ہاتھوں میں اسے کاسے ذر جانے دے اور ہم کلندر ہیں ہم کلندر ہیں نہیں کرتے کبھی دس دراز دے دے ہاتھوں میں اسے کاسے ذر جانے دے اور میری خواہش ہے کہ میں اس سے لپٹ کر رولوں دوستو شیر دیکھئے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس سے لپٹ کر رولوں فکرِ دنیا جو مجھے چاند نگر جانے دے میری خواہش ہے کہ میں اس سے لپٹ کر رولوں فکرِ دنیا جو مجھے چاند نگر جانے دے اور ڈاکسا یہ شیر آپ کی نظر کہ اب بھی زندہ ہے میرے شیروں میں تہذیبِ غزل اب بھی زندہ ہے میرے شیروں میں تہذیبِ غزل کیا ضروری ہے ملے دادے ہنر جانے دے کیا ضروری ہے ملے دادے ہنر جانے دے اور دوستو ایک غزل کے دو چار شیر اور پر داست کر لیں کہ میں آشنائے جوہرے مزگاں ہوا نہ تھا میں آشنائے جوہرے مزگاں ہوا نہ تھا جب تک تیری نگاہ کا جادو چلا نہ تھا میں آشنائے جوہرے مزگاں ہوا نہ تھا جب تک تیری نگاہ کا جادو چلا نہ تھا اور دیکھیں یہ ہمارے سماج کا ایک علمیہ ہے کہ ایک آشنہ سی بھیڑ تو تھی میرے آس پاس ایک آشنہ سی بھیڑ تو تھی میرے آس پاس دیکھا جوہر سے تو کوئی آشنہ نہ تھا اور ایک علمیہ یہ بھی دیکھیں کہ سب لوگ دعوے دار وراثت کے تھے مگر ایک مرنے والے شخص کو کاندھا ملا نہ تھا اور دو شیر اور سن لیں کہ جو شخص شہرے دل کا تھا مہمہ بنا ہوا جو شخص شہرے دل کا تھا مہمہ بنا ہوا سب کچھ تھا اس میں بس ذرا رنگ وفا نہ تھا سب کچھ تھا اس میں بس ذرا رنگ وفا نہ تھا اور غزل کا آخری شیر کہ کیسے قبول اس نے کیا ہوگا حجر کو کیسے قبول اس نے کیا ہوگا حجر کو جس کو میرے بغیر کوئی پل روا نہ تھا اور مقتہ حاضر ہے کہ تم تھے آیاز شام تھی اور شہرے آرزو تم تھے آیاز شام تھی اور شہرے آرزو پھر اس کے بعد آنکھوں میں منظر بچانا تھا پھر اس ہے موسیقا